اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بی این این نیوز ایچڈی اور میں ہم سو بزیاء جانتے ہیں سادیا بدول سے کہ ان کے پاس آج کی کیا نئی خبریں ہیں جی سادیا خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے بیوروچیک بی این نیوز شاہد میمن کی ایرپورٹ کے مطابق پاکستان نیشنل ریفارم نیو ایچ کے چیئرمن اے ایس آریان وابڑا بجلی اور دیگر مسائل کے بارے میں عالی حکام سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایس آریان چیئرمن پاکستان نیشنل ریفارم نیو ایچ میں بیفوقات ڈیزن کی عوام کی طرف سے سنگ کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کی غریب عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں حکومت کے وقت کو ایک ترخواست کرتا ہوں بجلی کے بلو کے سلسلے میں بجلی کے جو بل جو تین سو یونٹ کے پر ریلف تھا سارفین کو ریلف تھا وہ ایک آئے میں فائدے کے دہن یکم نومبر کو ختم ہو رہا ہے اور بجلی کے جو اضافی چارجیز ہوں گے جو اضافی اقراجات ہوں گے وہ غریبی سارفین جو تین سو یونٹ تک استعمال کرتے کی طرف متقل کر دیے جائے گے لہذا برائے مہربانی اس پر ترخواست کی جاتی ہے حکومت کے وقت سے وابڈا کے سنگراؤں سے وابڈا کے چوبی جمعیدار ہیں ہوں سے اور جو توانائی کے اور بجلی کے وزیر ہیں اس وقت نگرا وزیر ہیں ان سے وزی آدم پاکستان سے ترخواست کرتا ہوں عوام گیتان سے غریب عوام گیتان سے تو بجلی کے ان ریٹوں پر نرسانی کرے اور ایک فریم ورک بنائے ایک ایسا شرول ریٹ کا تیار کرے جس سے غریب سارفین جو کہ تین سو یونٹ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان پر کوئی ایسا بوجھ نہ آئے کیونکہ آئے رب سے جو مایدہ ہے لہذا بجلی بجل کی کوشش کی جارہی ہے اکھار راج بجل کی کوشش کی جارہی ہے میرپو خواہد میں اس وقت حسکوں کے جمعہدار بجلی پر کام کر رہے ہیں یعنی بجلی چوروں کو پکڑنے کی روپ رہی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یکم نومبر سے آفیس روکی بجلی کا جو استعمال ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ان کو پیسے دیے جائیں گے جہاں جو کہ سترہ گیٹ کے اوپر تک کے آفیسر ہیں یہ ان کے لیے ہے سترہ گیٹ سے لیچے والوں کے لیے ان کا بھی خیال کیا جائے لیکن ان کے جتے میٹر ہیں وہ چالو کیے جائے اور وہ بھی عوام کے ساتھ لگائے جائے وہ میٹر بند ہونے کی جانتے بجلی چوروں نے ہونے کا ٹر ہے رائے مہربانی اس پر ندسانی کی جائے کہ میرپو خواہد میں بجلی کے جو ملازمین ہیں یعنی بابڑا حسکوں کے جو ملازمین ہیں وہ بجلی جو استعمال کرنا ہے ان کے میٹر بھی چالو ہونے چاہیے باہر میں چاہیے ورنہ یہ ایک امتیازی شروع ہوگا ایک امتیازی بجلی چوروں کا آپریشن ہوگا رائے مہربانی ہمیں یقین ہے اچھا کام ہو رہا ہے بجلی چوریوں کی جانتے ہیں وہاں سبزی ہی کھاتی ہے رائے مہربانی وہ مہنگی ہو جاتی ہے اس بہانے سے کہ جی پیٹرول بڑھ گیا ہے کرائیہ بڑھ گیا ہے ٹرکوں کا کرائیہ بڑھ گیا ہے بجلی مہربانی مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے ضروری ہے ریٹ پہ بھی کنٹرول کیا جائے اور میں اس وقت سندھ حکومت سے درخواہ آپ سنی جائے شکریہ